ہمیں سوید بن سائد اور محمد بن عبدالعالی نے حدیث بیان کی دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں دونوں نے کہا ہمیں معتمر بن سلیمان تیمی نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے ابو سلیل سے اور انہوں نے ابو حسان سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے دو بچے فوت ہو گئے ہیں آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی حدیث سنا سکتے ہیں جس سے آپ ہمیں ہمارے فوت ہونے والوں کے متعلق ہمارے دلوں کی تسلیت دلا سکیں ابو حسان نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے جنت کے پانے کے کیڑے ہیں یعنی وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں ان میں سے کوئی اپنے باپ یا فرمایا اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑے سے پکڑ لے گا یا کہا اس کے ہاتھ سے جس طرح میں نے تمہارے اس کپڑے کے کنارے سے پکڑا ہوا ہے پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یا کہا نہیں رکے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا اور صوبیت کی روایت میں ابو سلیل سے روایت ہے کہ بجائے یوں ہے ابے ابو سلیل نے حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6701 یہیہ بن سعید نے تیمی سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جس سے آپ ہمارے فوت ہو جانے والوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کو تسلیت دیرا سکیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 6702 ابو بکر بن عبی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو سعید اشج نے ہمیں حدیث پیان کی الفاظ ابو بکر کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں حفظ بن غیاس نے حدیث پیان کی نیز ہمیں عمر بن حفظ بن غیاس نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے اپنے دادا تلق بن معاویہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا فرمائیے میں تین بچے دفن کر چکی ہوں آپ نے فرمایا تم نے تین بچے کو دفن کیا ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تم نے دوزخ سے بجنے کے لیے ایک مضبوط بار لگا دی ہے عمر بن حفظ نے کہا انہوں نے اپنے دادا تلق سے روایت کی اور باقیوں نے کہا تلق سے روایت ہے اور دادا کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو تین قطعبہ بن سعید اور زہر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے تلق بن معاویہ نغعی ابو غیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بیمار ہے اور میں اس کے بارے میں سخت خوف کا شکار ہوں میں اپنے تین بچے دفن کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط بار بنا لی ہے زہر نے کہا تلق سے روایت ہے اور کنیت ابو غیہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چار چرین سوحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلان سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو کہا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہا پھر اس کے لئے زمین میں مقبول یہ ترک دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلان شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو تو جبرائیل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان سے بغض رکھتا ہے تم بھی اسے بغض رکھو کہا تو وہ سب اسے بغض رکھتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6705 عبدالعزیز دراوردی علیٰ بن مسیب اور امام مالک بن انز سب نے سہیل سے اسی سنک کے ساتھ روایت کی البتہ علیٰ بن مسیب کی حدیث میں بغض کا ذکر نہیں ہے صرف محبت کرنے کی بات ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6706 عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ماجشون دے سہیل سے انہوں نے ابو سالح سے روایت کی کہا ہم عرفہ میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ حج کے امیر تھے لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے میں نے اپنے والی سے کہا ابباجان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے میں نے کہا اس لئے کہ لوگوں کی دلوں میں ان کے محبت پائی جاتی ہے انہوں یعنی ابو سالح نے کہا تیرا باق قربان ہو تم نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اس کے بعد انہوں نے سہیل سے جریر کی روایت کردہ حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6707 ابو سالح نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی جماعتیں ہیں ان میں سے جو ایک دوسرے کی ایک جیسی صفات سے آگاہ ہو گئیں ان میں یک جائی یعنی کلفت ہو گئیں اور صفات کے اختلاف کی بنا پر جو ایک دوسرے سے گریزہ رہیں وہ باہم مختلف ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6708 یزید بن عصم نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مرفوعاً ایک حدیث بیان کی کہا لوگ سونے چاندے کی کانوں کی طرح مادنیات کی کانیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ اگر دین کو سمجھ لیں تو زمانے اسلام میں بھی اچھے ہیں اور روحیں ایک ساتھ رہنے والی جماعتیں ہیں جو آپس میں ایک جیسی صفات کی بنا پر ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں ان میں یفجائی پیدا ہو گئی اور جو صفات کے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے گریزہ رہیں وہ باہم مختلف ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6709 اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ ایک آحرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6710 صفیان نے زہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیار کیا ہے اس نے زیادہ چیزوں کا ذکر نہیں کیا چند ایک کاموں کا ذکر کر سکا اس نے کہا اور لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6711 معمر نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرہ بھی آیا اسی سابق حدیث کے مانند مگر اس میں ہے کہ اس نے کہا میں نے اس کے لئے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی جس پر میں اپنی تعریف کر سکوں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6712 حمد بن زید نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیار کیا ہے اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاہ سے بڑھ کر اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا ہرچند کہ میں نے ان کی طرح عمل نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 6713 جعفر بن سلیمان نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد والی بات بیان نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6714 منصور نے سالم بن ابی جعات سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا ایک بات جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نگل رہے تھے تو مسجد کی چوکھٹ کے پاس ہماری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیار کیا ہے تو جیسے وہ ٹھٹک گیا پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کے لئے بہت زیادہ نمازیں بہت زیادہ روزیں اور بہت زیادہ صدقات تو تیار نہیں کیے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو پنترہ عامر بن مرہ نے سالم بن ابی جعب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو سولان ابو عبانہ شعبہ اور ہشام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو سترہ جری نے سلیمان اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس شخص کو کیسے دیکھتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ابھی تک اس کے ساتھ نہیں ملا یعنی اعمال میں ان سے بہت پیچھے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو اٹھارہ شعبہ اور سلیمان بن قرم نے سلیمان اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو انیس ابو معابیہ اور محمد بن عبید نے اعمش سے انہوں نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا پھر اعمش سے جریر کی روایت کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو بیس حمد بن زید نے ابو عمران جاؤنی سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو اکیس وقیع محمد بن جعفر عبداللہ سامد اور نظر سب نے شعبہ سے انہوں نے ابو عمران جاؤنی سے حمد بن زید کی سنت کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند روایت کی مگر شعبہ سے عبداللہ سامد کے سوا باقی سب کی حدیث میں ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عبداللہ سامد کی حدیث میں ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں جس طرح حمد نے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو بائیس عبداللہ بن نبیر حمدانی ابو معاویہ اور وقیع نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے زید بن وحب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سچ بتاتے ہیں اور انہیں یعنی وحی کے ذریعے سے سچ بتایا جاتا ہے انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق چالیس دن تک اس کی ماں کی پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے پھر وہ اتنی مدت یعنی چالیس دن کے لیے علاقہ یعنی جونگ کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے پھر اتنی مدت کے لیے موسغا کی شکل میں رہتا ہے جس میں ریڑ کی ہڈی کے نشانات دان سے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو پانچویں مہینے نیورو سیل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق اس کی عمر اس کا عمل اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے مجھے اُزاد کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6723 عثمان بن ابی شعیوہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے جریر بن عبدالحمیز سے روایت کی نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے عیزہ بن یونس سے خبر دی اور ابو سعید اشیج نے مجھے بیان کیا کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی کہ عبیداللہ بن معاز نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ بن حجاج نے حدیث بیان کی ان سب یعنی جریر عیسی وقع اور شعبہ نے عامش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی وقع کی حدیث میں کہا تم میں سے ایک انسان کا مادہ تخلیق چالیس راتوں تک اپنی ماں کے پیٹ میں اکٹھا ہونے کے مرحلے میں ہوتا ہے اور شعبہ سے معاز کی حدیث میں چالیس راتیں یا چالیس دن اور جریر اور عیسیٰ کی حدیث میں چالیس دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6724 عامر بن دینار نے ابو طوفیل عامر بن باصلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے حزیفہ بن عسید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی یعنی مرفوع بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ چالیس چالیس دنوں کے دو مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں چالیس یا پندالیس راتیں رہے میں ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے رب یہ خوش نصیب ہوگا یا بدنصیب ہوگا تو دونوں باتوں میں سے اللہ جو بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے پھر کہتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا عورت پھر دونوں میں سے جو اللہ بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے پھر اس کا عمل اس کے قدموں کے نشانات اس کے مدت عمر اور اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے پھر اندراج کے صحیفے لپیڑ دیے جاتے ہیں پھر ان میں کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے نہ کم کی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6725 عامر بن حارس نے ابو زبیر مکی سے روایت کی کہ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ کے علم کے مطابق بدبخت تھا اور سعادت بند وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسرے سے نصیحت حاصل کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص آئے جنہیں حضرت عزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا انہوں یعنی عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ حدیث سنائی اور ان سے پوچھنے کے لئے کہا وہ شخص کوئی عمل کیے بغیر بدبخت کیسے ہو جاتا ہے تو اس یعنی عامر رضی اللہ عنہ کو آدمی یعنی حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ اس پر تاجک کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب ددفے پر تیسرے مرحلے کی بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی صورت بناتا ہے اس کے کان، آنکھیں، خال، گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب یہ مرد ہوگا کہ عورت پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب اس کی مدت حیات کتنی ہوگی پھر تمہارا رب جو اس کی مشیعت ہوتی ہے بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا تو تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے چنانچہ وہ شخص کسی معاملے میں نہ اس سے بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6726 ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اور عمر بن حارس کے حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6727 یحییٰ بن ابو بکیر نے کہا ہمیں ابو خیسمہ زہر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عطا نے حدیث بیان کی انہیں اکریمہ بن خالد نے حدیث بیان کی انہیں ابو دفیل رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں ابو سریحہ رضیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نطفہ اصل میں تین مرحلوں میں چالیس چالیس راتیں رحم ماتر میں رہتا ہے پھر فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے زہر نے کہا میرا کمان ہے کہ انہوں نے کہا فرشتہ اسے بناتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب عورت ہوگی یا مرد ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کے مذکر یا مونس ہونے کا فیصلہ بتا دیتا ہے وہ فرشتہ پھر کہتا ہے اے میرے رب مکمل یعنی پورے آزا والا ہے یا غیر مکمل پھر اللہ تعالیٰ مکمل یا غیر مکمل ہونے کے بارے میں اپنا فیصلہ بتا دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا اس کی مدت حیات کتنی ہوگی اس کا اخلاق کیسا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدبخت یا خوشبخت ہونے کے بارے میں بھی جو تیہ ہو چکا ہو بتا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 678 قلصوم نے ابو الدفیل رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی تخلیق دوران میں رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے ایزن سے کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو چالیس اور کچھ اوپر راتیں گزارنے کے بعد پھر ان سب کی روایت کردہ حدیث کے مطابق بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 679 عبیدلہ بن عبیبکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے اے میرے رب اب یہ علقہ ہے اے میرے رب اب یہ موزغہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی یعنی انسان کی صورت میں تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب مرد ہو یا عورت بد بخت ہو یا خوش نصیب رزق اتنا ہوگا مدت عمر کتنی ہوگی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6730 جرین نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیہ غرقت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد کرد بیٹھ گئے آپ نے اپنا سر مبارک چکا لیا اور اپنی چھڑی سے زمین کو ریدنے لگے جس طرح کے فکرمندی کے عالم میں ہو پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں کوئی سانس لینے والا جاندار شخص نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی عبدی حتم علم کے مطابق جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے اور کوئی نہیں مگر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوشبخت کہا تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے لکھے پر ہی نہ رہ جائیں اور عمل چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا جو خوشبختوں میں سے ہوگا تو وہ خوشبختوں کے عمل کی طرف چل پڑے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کرو ہر ایک کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے جو خوشبخت ہیں ان کے لئے خوشبختوں کے عامال کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور جو بدبخت ہیں ان کے لئے بدبختوں کے عملوں کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی بس وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کر دی تو ہم اسے آسانے کی زندگی تک پہنچنے کے لئے سہولت ادا کریں گے اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کی تقزیب کی تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لئے سہولت دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6731 ابو بکر بن ابی شائعبہ اور حنناد بن سری نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو احوض نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہمبانہ حدیث بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی اور چھڑی نہیں کہا اور ابن ابی شائعبہ نے ابو احوض سے بیان کر دا اپنے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جگہ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا اور ابن ابی شائعبہ نے ابو احوض سے بیان کر دا اپنے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جگہ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6737 وقع عبداللہ بن نمیر اور ابو معابیہ نے کہا ہمیں اعمش نے سعد بن عبیدہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمن سلامی سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے پھر آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا کر فرمایا تم میں سے کوئی زیروب نہیں مگر جنت اور دوزخ میں اس کا مقام پہلے سے معلوم ہے انہوں یعنی صحابہ ایکرام نے عرض کی اللہ کے رسول پھر ہم کس لیے عمل کریں ہم اسی لکھے ہوئے پر تکیہ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں تم عمل کرو ہر شخص کے لیے اسی کی سہولت میسر ہے جس کو خود اپنے عمل کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اچھی بات کی تصدیقی یہاں سے لے کر تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے تک پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اچھی بات کی تصدیق کی یہاں سے لے کر تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے تک پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو تین تیس ہمیں شعبہ نے منصور اور عامش سے حدیث بیان کی ان دونوں نے سعید بن عبیدہ سے سنا وہ ابو عبد الرحمن سلامی سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چون تیس ابو خیسمان زہیر بن حرب نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے دین کو اس طرح بیان کیجئے گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے ہیں آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں کس نوں میں آتا ہے کیا اس میں جسے لکھنے والے قلمیں لکھ کر خوش ہو چکیں اور جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے یعنی ہم بس انہیں کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں یا اس میں جو ہم اثر انوں کر رہے ہیں یعنی پہلے سے ان کے بارے میں کچھ تیہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ جسے لکھنے والے قلمیں لکھ کر خوش ہو چکیں اور جن کے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق عمل شروع ہو چکا انہوں نے کہا تو پھر عمل کس کے لئے کیا جائے زہر نے کہا پھر اس کے بعد ابو زہر نے کوئی بات کی جو میں نہیں سمجھ سکا تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تم عمل کرو ہر ایک کو سہولت محسر کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6735 عمر بن حارس نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنی میں روایت کی اور اس میں یہ الفاظ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے لئے آسانی پاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6736 حمد بن زید نے یزید زباعی سے روایت کی کہا ہمیں متعرف نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث پیان کی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا یہ معلوم ہے کہ جہنم والوں سے الگ جنت والے کون ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہا عرض کی گئی تو پھر عمل کرنے والے کس لئے عمل کریں آپ نے فرمایا ہر ایک کو اسی منزل کی طرف جانے کی سہولت میسر کر دی جاتی ہے جس تک اپنے عمال کے ذریعے پہنچنے کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6737 عبدالوارس ابن علیہ جعفر بن سلیمان اور شعبہ سب نے یزید رشق سے اسی سنت کے ساتھ حمات کی حدیث کے ہممانہ روایت کی اور عبدالوارس کی حدیث میں عرض کی گئی کے بجائے اس طرح ہے یعنی عمران بن حسین رضی اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6738 یہایہ بن یعمر نے ابو اسود دیلی سے روایت کی کہا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ نے مجھ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو عمل لوگ آج کر رہے ہیں اور اس میں مشقت اٹھا رہے ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا اور پہلے ہی سے مقدر ہے جو ان میں جاری ہو چکا ہے یا وہ نئے سرے سے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس طرح اسے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باس لائے ہیں اور ان پر حجت قائم ہوئی ہے میں نے جواب دیا بلکہ جس طرح ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا سلسلہ ان میں جاری ہے دیلی نے کہا تو عمران بن حسین رضی اللہ نے کہا تو کیا یہ ظلم نہیں دیلی نے کہا تو اس بات پر میں سخت خوف ستا اور پریشان ہو گیا اور میں نے کہا ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی ملکیت ہے جو بھی وہ کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اور وہ یعنی اس کے مملوک بندے جو کریں ان سے پوچھا جا سکتا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ تم پر رحم کرے میں نے جو تم سے پوچھا صرف اس لئے پوچھا تھا تاکہ تمہاری عقل کا امتحان لوں مزہینہ کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ کس طرح دیکھتے ہیں لوگ جو عمل آج کر رہے ہیں اور اس میں مشقت اٹھا رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا اور پہلے سے مقدر ہے جو ان میں جاری ہو چکی ہے یا وہ اب ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس طرح اسے ان کے رسول ان کے پاس لائے ہیں اور ان پر خجت تمام ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ایسی چیز ہے جو ان کے بارے میں تیہ ہو گئی ہے اور ان میں جاری ہو چکی اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے اور نفس انسانی اور اُز ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک بنایا پھر اس کو اس کی بدی بھی الہام کر دی اور نیکی بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6749 علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انسان ایک لمبی مدت تک اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے پھر اس کے لئے اس کے عمل کا خاتمہ اہل جہنم کے سے عمل پر ہوتا ہے اور بلا شبہ ایک آدمی لمبا زمانہ اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے پھر اس کے لئے اس کے عمل کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل پر ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6740 حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس طرح وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اہل جنت کے سے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر ایک آر وہ اہل جہنم سے ہوتا ہے اور ایک آدمی جس طرح سے وہ لوگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اہل جہنم کی سے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن انجام کر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6741 محمد بن حاتم ابراہیم بن دینار ابن ابی عمر مکی اور احمد بن عبدال زبی نے ہمیں ابن عیعینہ سے حدیث بیان کی الفاظ ابن حاتم اور ابن دینار کے ہیں ان دونوں نے کہا ہمیں صفیان بن عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے تعاوت سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی دلی لے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم آپ ہمارے والد ہیں آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور ہمیں جنت سے باہر نکال لائے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم موسیٰ ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لئے اپنے احکام کو لکھا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس سال پہلے مقدر کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام تلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے ابن ابی عمر اور ابن عبدہ کی حدیث میں ہے کہ ایک نے کہا لکھا اور دوسرے نے کہا تمہارے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ساتسو بیالیس ابو سینات نے عارج سے انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو دلائل دیئے اور آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل دے کر ہرا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہوں نے خود غلطی کر کے اپنی اولاد کے لوگوں کو غلطیا کرنے کا راستہ دکھایا اور انہیں جنہ سے نکلوا دیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دیا اور جسے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لئے مختلف فرمایا انہوں نے کہا ہاں تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جو مجھے پیتہ کیے جانے سے بھی پہلے میرے مقدر کر دی گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6743 حارس بن ابی زباب نے یزید بن حرمس اور عبد الرحمن عارض سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ مسلم نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسری کو دلیلیں دیں اور حضرت آدم علیہ السلام دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روح کو پھونکا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کر آیا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا پھر آپ نے اپنے غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا کر زمین میں ذریعے سے فضیلت بخشی اور تمہیں تورات کی وہ تختیات آکیں جن میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور تمہیں سرگوشی کی جانے والا بنا کر اپنا قربتہ فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارے علم کے مطابق اللہ نے میری پیدائی سے کتنی مدت پہلے تورات کو اس صورت میں لکھا جس طرح وہ تم پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالی سال قبل حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس میں یہ لکھا وہ پایا آدم نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرطابی کی اور راہ سے ہٹ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو کہ میں نے وہ کام کیا جو اللہ نے میری پیدائی سے چالی سال پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام نے دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو چوالیس حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل کا تبادلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ آدم ہیں جن کی خطہ نے انہیں جنہ سے باہر نکالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے دوسروں پر فضیلت دی پھر تم مجھے اس معاملے میں ملامت کر رہے ہو جو میرے پیدائیس سے پہلے میرے لئے مقدر کر دیا گیا تھا اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل سے خاموش کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساسو پنتالیس ابو سلم اور حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان گزشتہ رابیوں کے حدیث کے ہم معنی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساسو چھالیس محمد من سری نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساسو سنتالیس ابن وحب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے ابو حانی خولانی نے ابو عبد الرحمن حب علی سے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساتسو اٹھالیس حیوہ اور نافی بن جزید نے ابو حانی سے اسی سنت کے ساتھ اسی حدیث کے ماند حدیث بیان کی مگر ان دونوں نے یہ نہیں کہا اور اس کا عرش پانی پر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساتسو انچاس حیوہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے ابو حانی نے بتایا انہوں نے ابو عبد الرحمن حبالی سے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی آدم کے سارے دل ایک دل کی صورت میں اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے اسے ان سب کو کھما دیتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار ساتسو پچاس عمر بن مسلم نے تاؤ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کو پایا وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہے اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہے یہاں تک کہ کسی کام کو نہ کر سکنا اور کر سکنا بھی یا کہا کسی کام کو کر سکنا اور نہ کر سکنا بھی اسی مقدار سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6751 محمد بن عباد بن جعفر مخزومی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا مشرقین قریش تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لئے آئے اس وقت یہ آئے نازل ہوئی جسن وہ جہنم میں اوندے موہوں کسیٹے جائیں گے کہا جائے گا دوزک کا عذاب جکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو تیش شدہ مقدار کے مطابق بنایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6752 اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ اسحاق کہیں دونوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں معمر نے ابن تاوک سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس سے بڑھ کر قرآن کے لفظ اللہ مم سے مشابق کوئی اور چیز نہیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنہ لکھ دیا ہے وہ لا محالہ اپنا حصہ لے گا آنکھ کا زنہ جس کا دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھنا ہے زبان کا زنہ حرام بات کہنا ہے دل تمنہ رکھتا ہے خواہش کرتا ہے پھر شرم کا اس کی تصدیق کرتی ہے اور وہ زنہ کا ارتکاب کر لیتا ہے یا تقزیب کرتی ہے اور وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا عبد نے اپنی روایت میں کہا ابن تعوس نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نمہ سے سنا اس زند میں سماع کی سراحت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو ترے پن ابو صالح نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفایت کی کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کے مطالق زنہ میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے بس دونوں آنکھیں ان کا زنہ دیکھنا ہے اور دونوں کان ان کا زنہ سننا ہے اور جبان اس کا زنہ بات کرنا ہے اور ہاتھ اس کا زنہ پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنہ چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرم کا ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی اسے عمل انت سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اس کی تقزیب کرتی ہے یعنی حقیقی زنہ سے بچاؤ ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو چوون زبایدی نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اللہ پر ایمان اور اچھائی کی محبت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے ایک جانور ماں کاملالعصہ جانور بچے کو جنم دیتی ہے کیا تمہیں ان میں کوئی اس کٹا ہوا جانور نظر آتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یہی اللہ کی آتا کردہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کی تخلیق فرمائی اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو پچپن معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا جس طرح ایک مادہ جانور بچے کو جنم دیتی ہے انہوں نے کاملالععظہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساسو چپپن یونس بن یزیر نے ابن شہاب سے روایت کی انہیں ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی پیدا ہونے والا بچہ نہیں مگر اس کی ولادت فطرت پر ہوتی ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ آیت پڑھ لو یہی اللہ کی ادا کردہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کی تخلیق کی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی یہی سیدھا مستحکم دین ہے جس کی انسانی فطرت امانتدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساس سو ستاون جریر نے عامش سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ولادت پانے والا نہیں مگر وہ فطرت ہی پر پیدا ہوا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مشرق بنا دیتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ اس سے پہلے مر جائے آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ بڑے ہو کر وہ بچے کیا عمل کرنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ساس سو اٹھاون ابو بکر بن عبی شہیوہ اور ابو قرائب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی نیز ہمیں ابن نمیر نے بھی یہی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ابو معاویہ اور ابن نمیر کے والد دونوں نے عامد سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابن نمیر کے حدیث میں ہے کوئی بچہ پیدا ہونے والا بچہ نہیں مگر وہ ملت پر ہوتا ہے اور ابو معاویہ سے ابو بکر نے جو روایت کی اس میں ہے مگر وہ اس ملت یعنی ملت اسلام پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے قفر یا ایمان کو بیان کر دیتی ہے اور ابو معاویہ سے ابو قریب کی روایت میں ہے کوئی ولادت پانے والا نو مولود نہیں مگر وہ اسی فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے ماحول سے اخذ کردہ خیالات کی ترجمانی کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6769 معمر نے ہمیں ہمام بن منبع سے حدیث بیان کی یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں پھر انہوں نے کئی حدیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں جس طرح تم اونٹوں کے بچوں کو جنم دلواتے ہو کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا ہوا پاتے ہو یہاں تک کہ تم خود اس کا کان کٹ دو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ چھوٹا ہی فوت ہو جائے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کیا عمل کرنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6760 اللہ کے والد عبد الرحمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے اور اس کے ماں باپ بعد میں اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ دونوں صحیح مسلمان ہوں تو وہ مسلمان رہتا ہے اور ہر انسان کو جب اس کی ماں جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوں میں ہاتھ سے مارتا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے انہیں اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ابن ابی زیب اور یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے عطا بن یزیز سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کیا عمل کرنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6762 معمر شعیب اور معقل بن عبید اللہ نے زہری سے یونس اور ابن ابی زیب کی سنت کے ساتھ ان دونوں کے حدیث کے معنی حدیث بیان کی مگر شعیب اور معقل کے حدیث میں مشرقین کی اولاد کے بجائے مشرقین کے چھوٹے بچوں کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6763 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا ان میں سے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6764 سعید بن جوبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے بچوں کے مطالق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6765 سعید بن جوبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً کافر بنایا گیا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو زبردستی اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر کی طرف لے جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6766 فضیل بن عمر نے عائشہ بن تطلحہ سے اور انہوں نے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک بچہ فوت ہوا تو میں نے کہا اس کے لئے خوش خبری ہو وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے لئے بھی اس میں رہنے والے بنائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6766 وقعن تلحہ بن جہایہ سے انہوں نے اپنی پھوپی عائشہ بنت تلحہ سے اور انہوں نے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسار کے ایک بچے کے جنازے کے لئے بلائے گیا میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے لئے خوش خبری ہو یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اس نے کوئی گناہ کیا نہ گناہ کرنے کے عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے علاوہ کچھ اور عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والے لوگ پیدا فرمائے انہیں اس وقت جنت کیلئے تخلیق گیا جب وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے اور دوزہ کے لئے بھی رہنے والے بنائیں انہیں اس وقت دوزہ کے لئے تخلیق گیا جب وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6768 اسباعر بن زکریہ اور صفیان سوری نے طلحہ بن یحیہ سے وقیع کے حدیث کے ماند اسی کی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6769 وقیع نے ہمیں معمر سے حدیث بیان کی انہوں نے القمہ بن مرسس سے انہوں نے مغیرہ بن عبداللہ یشکوری سے انہوں نے معرور بن سویت سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اہلہ مجھے اپنے خوابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے مستفید فرما حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عمروں کی ایسی مدتوں کا جو مقرر کر دی گئی ہیں اور ان دنوں کا جو گنے جا چکے ہیں اور ایسے رزقوں کا جو بانٹے جا چکے ہیں سوال کیا ہے اگر تم اللہ سے یہ مانگتی کہ تمہیں آگ میں دیے جانے والے یا قبر میں دیے جانے والے عذاب سے پناہ عطا فرما دے تو یہ زیادہ اچھا اور زیادہ افضل ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے سامنے بندروں کے بارے میں بات جت ہوئی مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خنزیروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ مسخ ہو کر بنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد بندر اور خنزیر اس مسخ ہونے کے واقعے سے پہلے بھی ہوتے تھے یعنی جو موجودہ ہیں وہ انہی کی نسلے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6770 ابن بشر نے مزار سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی مگر ابن بشر اور وقع دونوں سے ان کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں آگ میں دیئے جانے والے اور قبر میں دیئے جانے والے عذاب سے پناہ مانگتی تو بہتر تھا یعنی بجائے اور ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6771 عبد الرزاق نے کہا ہمیں صوری نے الخما بن مرسہ سے خبر دی انہوں نے مغیرہ بن عبداللہ یشکوری سے انہوں نے معروب بن سویز سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہا اے اللہ مجھے میرے خوابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی کی درازی عمر سے مستفید فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ان مدتوں کا سوال کیا ہے جو مقرر کی جا جکیں اور قدموں کے ان نشانوں کا جن پر قدم رکھے جا چکے اور ایسے رزقوں کو جو تقسیم کیا جا چکے نہ ان میں سے کوئی چیز اپنا وقت آنے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ آنے کے بعد مؤخر ہو سکتی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتی کہ وہ تمہیں جہنم میں دیے جانے والے عذاب اور قبر میں دیے جانے والے عذاب سے بچا لے تو تمہارے لئے بہتر ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بندر اور خنصیر کیا انہیں میں سے ہیں جو مصخ ہو کر بنے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا فرمایا کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بنائے یعنی ان کے بچے پیدا کر کے انہیں آگے چلائے اور بلا شبہ بندر اور خنصیر پہلے بھی موجود تھے یعنی آگے انہیں کی نسلیں چلی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6772 ابو دعوت سلیمان بن معبد نے کہا ہمیں حسین بن حفظ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا اور قدموں کے ایسے نشان دن تک قدم پہنچ چکے ہیں ابن معبد نے کہا ان اساتذہ میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے حل ہونے سے پہلے یعنی اس کے اترنے سے پہلے یعنی وضاحتی الفاظ کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6773 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو یعنی مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا بلکہ یہ کو یہ اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لئے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6774 قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اس میں سے محکم یعنی معنی میں واضح آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور دوسری متشابع آیات ہیں پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں قدی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ان آیاتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو ان آیات قرآنی میں سے متشابع ہیں ان متشابع آیات کا حقیقی معنی اللہ اور ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جو علم راسخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم ان آیات پر ایمان لائے سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور دنائی رکھنے والوں کے سوا کوئی ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسی لوگوں کو دیکھو جو قرآن میں سے متشابع آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے سابقہ آیات میں ذکر کیا ہے لہٰذا ان سے بچ کر رہو حماد بن زید نے کہا ہمیں ابو عمران جاؤنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عبداللہ بن رباح انصاری نے میری طرف لکھ بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک روز دن چڑھے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک آیت کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے سامنے تشریف لائے آپ کے چہرے مبارک پر غصہ صاف پہچانا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6776 ابو قدامہ حارس بن عبیر نے ابو عمران سے انہوں نے حضرت جنتب بن عبداللہ باجالی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ وافقت کرتے رہیں یعنی قرآن کے معنی تمہارے دل پر واضح ہوتے جا رہے ہوں جب تم اس میں اختلاف کرنے لوگو تو اٹھ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 6777 حمام نے کہا ہمیں ابو عمران نے حضرت جنتب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور مطابقت کرتے رہیں چنانچہ جب تمہارا اختلاف شروع ہو جائے تو اٹھ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 6778 ابان نے کہا ہمیں ابو عمران نے حدیث سنائی کہا ہم کوفے میں رہنے والے نوجوان لڑکے تھے جب حضرت جنتب رضی اللہ عنہ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قرآن پڑھو جیسے ان دونوں یعنی ابو قدامہ حارث بن عبید اور ہمام کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6789 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بخص کے قابل وہ شخص ہے تو سخت جھگڑا لو ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6780 حفظ بن مئیسرہ نے کہا مجھے زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر بالس پر بالس اور ہاتھ بر ہاتھ چلتے چلے جاؤگے جو تم سے پہلے تھے بے این ہی ان کے طریقے اختیار کروگے ان سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہ ہوگے حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے گھسوگے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہود اور نصارہ کے پیچھے چلیں گے آپ نے فرمایا تو اور کن کے صحیح مسلم حدیث نمبر 6781 مجھے میرے بہت سے ساتھیوں نے سعید بن ابی مریم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو غسان محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6782 محمد بن یاہیہ نے کہا ہمیں ابن مریم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو غسان نے حدیث بیان کی کہا مجھے زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے حدیث بیان کی پھر اسی طرح حدیث سنائی جس طرح حفظ بن میزرہ کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6783 احنف بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلو میں گہرے ہترنے والے حلاک ہو گئے آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6784 عبدالطییح نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ علم اٹھ جائے گا جہالت جاکسی ہو جائے گی شراب پی جانے لگے گی اور زنا کھل کر ہونے لگے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6780 شعبہ نے کہا میں نے قطادہ کو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان نہ کروں یہ حدیث میرے بعد تم کو کوئی ایسا شخص نہیں بیان کرے گا جس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہرہ سنی ہو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت نمائع ہو جائے گی زنا پھیل جائے گا شراب پی جانے لگے گی مرد رخصت ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے معاملات کا نگران ایک رہ جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6786 محمد بن بیشر عبدہ اور ابو عسامہ ان سب نے سعید بن ابی عروبہ سے روایت کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ابن بیشر اور عبدہ کی حدیث میں ہے میرے بعد یہ حدیث تمہیں کوئی نہیں سنائے گا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پھر اسی شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6787 وقع اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی کہا میں حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پال بیٹھا ہوا تھا ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایام ہوں گے جن میں علم اٹھ جائے گا جہل تاری ہو جائے گا اور ان دنوں حرج کی کسرت ہو جائے گی اور حرج سے مراد لوگوں کا قتل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6788 صوفیان اور زائدہ نے سلیمان اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پال بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں احادیث بیان کر رہے تھے تو دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیع اور ابن نمیر کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6789 ابو معابین اعمش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6790 جریر نے احمش سے انہوں نے ابو وائل سے روایت کی کہا میں حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں احادیث بیان کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سابق حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6791 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبدالرحمن بن عوف نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا یعنی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا علم اٹھا لیا جائے گا فتنے نمدار ہوں گے دلوں میں بخل اور حرص ڈال دیا جائے گا اور حرج کس رضے ہوگا صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کری صحیح مسلم حدیث نمبر 6797 شعیب نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبدالرحمن زہری نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا پھر اسی کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6793 معمر نے زہری سے انہوں نے صعیب بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا پھر ان دونوں یعنی یونس اور شعیب کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6794 علا کے والد عبد الرحمن سالم ہمام بن منبع اور ابو یونس سب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جس طرح زہری نے حمید سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی مگر انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اور دلوں میں بغل اور حرص ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6795 جریر نے حشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالی علم کو لوگوں سے چھیندے ہوئے نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب وہ یعنی لوگوں میں کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ دین کے معاملات میں بھی جاہلوں کو اپنے سربراہ بنا لیں گے ان سے دین کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6796 حماد بن زید عباد بن عباد ابو معاویہ وکیح ابن عدریز ابو عسامہ ابن نمیر عبدہ صوفیان بن عیعینہ یحیہ بن سعید عمر بن علی اور شعبہ بن حجاج سب نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر کی روایت کردہ حدیث کے مطابق روایت کی اور عمر بن علی کے حدیث میں مزید یہ ہے پھر میں ایک سال بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہ حدیث مجھے دوبارہ اسی طرح سنائی جیسے پہلے بیان کی تھی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جعفر نے عمر بن حکم سے انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6798 عبداللہ بن وحب نے کہا مجھے ابو شریح نے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو اسود نے عروہ بن زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا بھانجے مجھے خبر ملی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے ہاں مدینے سے گزر کر حج پر جانے والے ہیں تم ان سے ملو اور ان سے سوال کرو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم حاصل کر کے محفوظ کر رکھا ہے عروہ نے کہا میں ان سے ملا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے ان سے پوچھا عروہ نے کہا انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس میں یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یقلق چھین نہیں لے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ علم کو بھی اٹھا لے گا اور لوگوں میں جاہل سربراہوں کو باقی چھوڑ دے گا جو علم کے بغیر لوگوں کو فتوے دیں گے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے عروہ نے کہا جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی حدیث سنائی تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑی بات سمجھا اور اس کو غیر معروف یعنی ناقابل قبول قرار دیا اور فرمایا کیا انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے یہ بات کہی تھی عروہ نے کہا یہاں تک کہ جب اگلہ سال ہوا تو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے ان سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم آ گئے ہیں ان سے ملو ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرو یہاں تک کہ ان سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھو جو انہوں نے علم کے حوالے سے تمہیں بیان کی تھی عروہ نے کہا میں ان سے ملا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہ حدیث میرے سامنے بلکل اسی طرح بیان کر دی جس طرح پہلی بار بیان کی تھی عروہ نے کہا جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سچ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اس میں نہ کوئی چیز بڑھائی ہے نہ کم کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6799 سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کوئی دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ کمبل پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برا حال دیکھا اور ان کی محتاجی دریافت کی تو لوگوں کو رقبت دلائی صدقہ دینے کی لوگوں نے صدقہ دینے میں دیر کی یہاں تک کہ اس بات کا رنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرے پر معلوم ہوا پھر ایک انساری شخص ایک تھیلی روپےوں کے لے کر آیا اور خیرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرے پر خوشی معلوم ہونے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے یعنی امدہ بات کو جاری کرے جو شریعت کی روح سے ثواب ہے پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی اور جو اسلام میں بری بات نکالے مثلاً بیدت یا گناہ کی بات اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر گناہ اس پر لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 6800